جائیں دوستو اندباتے اس بار کے آئی پی ایل میں مہیند سنگھ دھونی کی سی ایس کے آئی ایو کہوں ریتراج گائے کاوڑ کی سی ایس کے کی حالت کچھ بہت زیادہ ٹھیک نہیں گجرات کے خلاف ایک میچ ہارنے کے بعد میں پلی آف کھلنے کی جو ان کی پوری امیدیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب پتلی ہوتی جا رہے ہیں گجرات کی امیدیں حالانکہ انہوں نے زندہ کر لیں تو ایسے میں سی ایس کے اگر اس حالت میں پہنچی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ فیکٹرز تو ذیمہ دار ہوں گئی اور ان میں سے یہ ایک فیکٹر ہے مہیند سنگھ دھونی دیکھئے دھونی کا میں بھی بہت بڑا فائن ہوں اور ہم کو اگری کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں تو الگ چل رہی ہیں سیفن فلمنگ سامنے آ کر کہتے ہیں کہ مہیند سنگھ دھونی کے پیر میں سمجھتے آئے اور ہم ان کا ورکلوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں دراصل دھونی کا آئی پیل دوہزار چوبیس میں نچلے کرم پر آ کر بلے بازی کرنا گجرات کے خلاف جاری رہا وہ دس مئی کو ہوئے گجرات کے خلاف میچ میں آٹھوے نمبر پر آئے خاص بات یہ رہی کہ دھونی کا سٹرائک ریٹ گجرات اور چننے کے میچ میں سبھی بلے بازوں سے سب سے زیادہ رہا سوشل میڈیا پر فانس دھونی کے نیچے آ کر کھیلنے سے لیکن اب لہتا ناراض ہو رہے ہیں وہیں اس سے کہیں نہ کہیں چننے کا پلے آف کا جو پورا سینیریو ہے سمی کرن ہے وہ بھی گڑھڑا رہا ہے دراصل دھونی اگر اوپر آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چننے کا نیٹ رنیٹ بھی بہتر ہو وہ تب اور کارگار ثابت ہوگا جب پلے آف کے لیے دو ٹیمیں برابر پوائنٹس پر بیٹھی رہیں گی یوں کہ نیٹ رنڈیٹ ایسے سمائے پر بہت زیادہ کام آتا ہے بلکہ ایسے سمائے میں ہی کام آتا ہے انڈین پی ملک دوزار چوبیس کے مائچ نمبر انسٹ جو چیننی سوپرکنگ جو گجرہ ٹائٹنس کے بیچ دس مائی کو احمد آباد میں کھیلا گیا تھا اس مائچ میں گجرہ ٹائٹنس نے چیننے کو اپنے گھریلو میدان میں نرین درمودی سٹیڈیم میں پیتس رنوں سے مات دی تھی اس مائچ میں بھی میند زین دھونی آٹھ بھی نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور تاور توڑ بللے بازی کری اس میں دھونی کا سٹرائک ریٹ رہا 236 کا جو اس مائچ میں شتک ماننے والے شمانگل اور سائن سودرشن سے بھی زیادہ رہا سائن نے جہاں مائچ میں دوسروں ایک کے سٹرائک ریٹ سے رن منایا تھے تو گل نے 189 کے سٹرائک ریٹ سے دھونی کے نیچے کھیلنے پر اس پورے آئی پیل میں کئی بار سوال اٹھ چکے یہاں تک کی تھالا کے ساتھی رہے چکے ہر وجہ سے ہی اور خود درفان پٹھان بھی ان پر برس چکے بہرحال دھونی دس مائی کو ہوئے اس مائچ میں اس سمائے کھیلنے اترے جہاں سے لگ بھک چیننے کیلئی مائچ ختم ہو چکا تھا دھونی جب آئے تو مائچ میں کیول 20 بالے باقی تھی اور ان کی ٹیم کو جیتنے کیلئے 67 من چاہیئے تھے جو کہ پریکٹیکلی تو پوسیبل تھے بٹ کہیں نہ کہیں ہائپوٹھٹیکل سیچویشن دھونی نے گجرات کے خلاف 11 بالے پر 26 رنوں کی پاری کھیلی اس میں ایک چوکہ اور 3 چکے شامل رہے دھونی کا سٹرائک ریٹ بھی گزب کا 237 کرا ایسے میں سوال یہ اٹھنے لگا کہ جب پورا مائچ ہی ختم ہو جا رہا تھا تب اس موقع پر آکر منانے سے بھی آخر کیا ہی پیدا ہے دھونی اس آئی پیل میں کیول پنجاب کنگز کے خلاف ہوئے مائچ میں ہی آؤٹ ہوئے ایک مائی کو ہوئے اس مقابلے میں وہ رن آؤٹ ہوئے تو وہیں پانچ مائی کو ہوئے اس مقابلے نے ان کو ہرشر پٹیل کی ایک بال بہترین تھی جس کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے پانچ مائی کو تو وہ نوے نمبر پر لگا جی کرنے آئے یہ دیکھ ان کے پورانے ٹیم میٹ رائے حربجان سنگ اور رفان پٹان بلی طرح بھڑک گئے حربجان نے تب کہا تھا کہ شاردل بینا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بات صحیح ہے اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں بیٹنگ آرڈر میں نیچے بھیجنے کا فیصلہ کسی اور نے لیا ہے بھجی نے تب بھی یہی کہا تھا کہ ایم ایس دھونی اگر نوے نمبر پر بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کھیلنے سے منا کر دینا چاہیے اس سے بہتر ہوگا کہ کسی تیز گیندباز کو پلائنگ 11 میں شامل کیا جائے انہوں نے بیٹنگ کے لیے نہیں آ کر اپنے ٹیم کو کہیں نہ کہیں نیچہ دکھایا ہے بھائی ارفان پتھان نے بھی سٹارل سپورٹس پر کہا تھا کہ ایک سینئر کھلاڑی مطلب دھونی جو فارم میں ہے انہیں اوپر آ کر کھلنا چاہیے بیٹنگ کا نیک ضرورت ہو آپ دھونی کو نمبر نو پر بلے بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کسی کو دھونی سے یہ بات جا کر کرنی ہوگی بھائی کم سے کم چار اوور تو بیٹنگ کرو بھائی سے دھونی کے نیچے آ کر کھلنے سے ایک نقصان ہو رہا ہے وہ ہے نیٹرنڈیٹ کا چونکہ جب آئی پی ایل میں لیگ نیچوں کے بعد یدی دو یا تین ٹیمیں پوائنٹ سیبل میں برابر پوزیشن پر ہوں گی تو اس کا سیدھا اثر چیننگی کو چھیلنا پڑے گا وہیں دھونی جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں اس سے یہ بات تو صد ہے کہ ان کے کھلنے سے چیننگی کا نیٹرنڈیٹ صدرتہ خاص کر اگر اگر وہ اوپر کھیلنے کے لیے آتے تو بلکل صدرتہ وہ پانچ یا چھے اوور پوری لہے میں کھیلتے ہیں تو وہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں یہ کسی کو بتانے کی آج کی تاریخ میں ضرورت نہیں لیکن فلحال چیننگی ٹیم جو آئی پی ایل میں لگ رہا ہے تھا کہ آئیستانی سے پلی آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اب اس کی قسمت اپنے باقی بچے دو بیچوں کے اوپر ریپینڈ کرنے والی چیننگی کے اپنے دونوں میچ چیننگی میں راجستان رویل سے ہونے والے ہیں وہیں بینگلیورو میں اس کی میچ بینگلیورو سے ہوگی چیننگی سوپرگنگ سے بارہ میچ کھلنے کے بعد کل بارہ ہی پوائنٹس ہیں اس کے نیٹ انڈریٹ بھی مائنس زیرو پوائنٹ فور نائن والے ہیں اپنے پچھلے چھے میچوں میں چیننگی کو چار میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے اور اب ان ہار کے قارن ٹاپ چار میں جگہ سنشت کرنے کے لیے سی ایس کے کو کافی کچھ کرنا پڑے گا حالانکہ دو میچوں میں جیت سے چیننگی کو پلی آف کی جو پوسیبیلٹی ہے وہ کافی مضبوط ہوئی کیونکہ گجرہ ٹائٹن سے 35 رن کی ہار کے باوجود ان کا نیٹ انڈریٹ ابھی بھی زیرو پوائنٹ فور نائن والے ہیں ڈلی کپٹلز کے زیرو پوائنٹ سکس کے نیٹ انڈریٹ سے کے سامنے ایک بڑی رہت جو اپنے آخری دو میچ جیتنے پر 16 پوائنٹس پر بھی پہنچ سکتی ہے چیننگی کا رویوار کو اپنے گھریلو میدان پر راجستان رویل سے کھیلنا ہے اگر چیننگی کی ٹیم ہارتی ہے تو اس کا سفر ختم ہو سکتا ہے کیونکہ راجستان کولکاتو نائنٹ ایڈر سنریزر ہیدرباد اور ڈلی کپٹلز یا پر لکنہ سپریڈنٹ میں سے کوئی ایک 16 یا اسے زیادہ پوائنٹس پر آئی پی ایل میں اپنا سفر ختم کرے گا اگر چیننگی کی ٹیم کا سفر 14 پوائنٹس پر ختم ہوتا ہے تو پھر وہ چاہے گی کہ سنریزر اور ڈلی اپنے باقی میچ ہار جائیں وہی لکنہ وہ مومبائی انڈین سے ہار کر 14 پوائنٹس پر بنی رہے ہیں اس کے بعد نیٹ رنڈیٹ یہ بات سنشت کرے گا کہ سی ایس کے دو دوسری ٹیموں سے آگے تیسر نمبر پر رہے بیالی سال کے دھونی نے آئی پی ایل دوزار چوبیس میں اب تک بارہ میچوں میں سکسٹی ایٹ کے ایوریج سیون ٹھٹی سیکسرن بنائے ہیں دھونی نے اس دوران بارہ چھکوں کے علاوہ گیارہ چھوکے لگائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ دوزار چوبیس کر رہا ہے دھونی آٹھ پاریوں میں ناواد بھی رہے ہیں دھونی نے آئی پی ایل دوزار چوبیس کے شروعات سے پہلے سی ایس کی کپتانی بھی چھوڑ دی تھی مہین اس میچ میں آخری کے اوور کے دوران ایک کرکٹ فین نایندر مودی سٹیڈیم میں جو سیکیورٹی کا پورا سرکل اس کو توڑ کر اندر بھی خوشا ہے وہ دھونی کے پاس گیا اس کو گلے لگایا اور تعلق پیرچ ہوئے کچھ دیر بعد سیکیورٹی سے جلے کچھ لوگ اسے باہر لے گیا اس فین کی حرکت کے قارن میچ بھی کچھ دیر کے لیے رک گیا ایک بار تو دھونی بھی فین کے اچانک اسے پاس دیکھ کر چوک گئے حالانکہ دھونی نے راشد خان کے آخری اور کھیلا اس میں انہوں نے دو چھکے اور ایک چوکا بھی لگایا اب آپ مجھے بتائیے کہ دھونی کے طرح نیچے کھیلنے سے آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں میرے سیڈیو فلاوت نہیں جائے ہیں جائے بھارت